بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پچھلا کا جو تیسرا پارٹ ہے اس کے لیے تیاری کر رہے تھے دھوائی بنانی تھی تو سوچا کہ اس کی ویڈیو بھی جو ہے نا پریکٹیکل آپ کو لکھا دیں اور مکمل جو ہے وہ یہ ہم نے روب تیار کی تھی جس کو یہ روب تیار کی ہے ہم نے جو ہماری اپنی افہم بنتی ہے اس کی روب ہے یہ اگر کسی بھائی کو مسئلہ ہو آج کل الان ہی ہمیں افہم ڈالا تو آپ ایک کام کریں پتورے کا پانی اپسن کا مکڑی کا پانی اور چوتھی بھوٹی ہے وہ اس کی حرمل ان کا برابر وزن لے کے ایک ایک پاؤ اور آدھا کلو اس میں خسخاص کا دوڑ ڈال کے شکاہ لیں یہ اس کا بہترین ریزلٹ ہے افہم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سے کام لیں اور انشاءاللہ بہترین اس کا ریزلٹ ہے آپ افہم کو بھول لیں گے انشاءاللہ یہ میں پہلے بھی نسخہ دے چکا ہوں تو دوبارہ یہ ہم نے روب تیار کی تھی تو یہ ہمارے پاپڑی یہ موجود ہے یہ ایک طولہ ہم یہ ڈالیں گے اور ایک طولہ یہ زافران اس میں سے ڈالیں گے تو اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ شیرمدار ہم نے بنایا ہوا ہے شیرمدار والا کچھلا جو ہے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں پہلے تین گرام یہ تقریباً پچیس گرام ہے ایک طولہ آپ نے ڈالنا ہے یہ نا ایک طولہ ہی ہو گیا اور ایک طولہ آپ اس میں زافران ڈالیں گے یک تو кого غبی اور اس میں convenirasل کریں یکے دوس پویٹو ویڈی چوہ یک رابی bombا ہوں یہ دیکھیں بائیس گرام ہم نے ڈالا ہے زافران اور روپی گرام یہ زافران کو اس کے اندر پیس لیا تھا یہ ازراکی زافرانی گولیاں بنیں گی اور انشاءاللہ یہ ساتھ سے آٹھ گولیاں کافی ہیں کیوں جی حکیم صاحب ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا حضرت ہے جی پٹھوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے جو لوگ راز کو سوتے ہیں پٹھنیوں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے یہ سارے دردوں کے لیے ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا حضرت ہے اور یہ گولی بنانی ہے آپ نے چھوٹی کالی میٹسی جتنی اور یہ تھندے علاقوں کے لیے تو امبر کستوری کا کام کرتی ہے کچھلا ازراکی یہ میرے دوست ہیں جاوید صاحب تو یہ ان کے لیے بان رہا ہے کینیڈا اگلے مہینے آ رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ ایک آدھ دو چار دن میں یہ تیار ہو جائے گی اگلی جو ویڈیو مدار رہے ہیں شیر مدار کے اندر ہے یہ بوڑ کا دودھ جو انا اس میں خوش کر رہے ہیں یہ زافرہ شنگرف ڈالا ہے اس میں شنگرف شنگرف مدبر کیا ہے اس کے اندر یہ شنگرف جو میں نے لہور برکشاب میں بتایا تھا سنگراسک والا یہ وہ شنگرف ہے پانچ دولے اس کو ہم نے بوڑ کے دودھ میں خرل کر رہے ہیں اگلا پراسس اس کا یہ ہے ایک تولہ زافرہ اور یہ 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 والا شنگرف اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا یہ کیسے گولیاں بنیں گی ناریل کے اندر بنانا ہے اور یہ دودھ سارا بھرکش کے اندر اور دو کلو گھی کے اندر اس کو پکانا ہے وہ اس کی ویڈیو پھر انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے اور یہ انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے اس کو بھی پلانا ہے دودھ تقریباً ایک پاؤ آدھا پاؤ سے زیادہ پلاہ چکے ہیں اور یہ بھی سارا اس میں ایک پاؤ دودھ منگایا تھا یہ سارا اس کے اندر جائے گا کھرل ہوگا انشاءاللہ تو اس کی اگلی نیچ ویڈیو جو ہے وہ پھر وہ جو بنائیں گے بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے پھوش ہوں گے پھوش ہوں گے